صحیح بخاری میں 2321 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک دفعہ پھالی اور علات زراد پر پڑی تو فرمایا کہ جس گھر میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اپنے ساتھ زلط بھی لاتی ہیں برائی مربانی اس کی حدیث کی شرف یہ بڑی مشہور حدیث ہے جی اس کی انٹرپیٹیشن لوگوں نے غلط کر دی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا جس یعنی آپ نے علات زراد دیکھے یعنی یہ حالوائی کے جو ہوتے ہیں نا وہ جو بیل کے پیچھے بھی وہ یعنی زمین کو کھودنے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے نا وہ کنگی سی ہے اس کے وہ پھل اس کے آگے وہ نا یعنی وہ پھل لگتا ہے جیسے آپ تیر کے آگے بھی ایک چھوٹا سا پھل لگتا ہے لوہے کا اس طرح اس کے آگے بھی لوہے کا وہ اس کو گھڑ کے پورا شارپ کر کے نا لگایا جاتا ہے زمین کھودنے کے لیے اسے پھالی یہ پھل کہہ دیتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمایا جس گھر میں یہ داخل ہوتی ہے وہاں پہ یعنی زلط بھی سال لے آتی ہے یہ کیٹیگوریکل ڈسین آپ کا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ زراد کا کام کرنا حرام ہے کیونکہ بخاری مسلمی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام زراد کا کام کرتے تھے یعنی آپ نے اس کے ساتھ جو نیگٹیو چیزیں جھوڑی ہوئی ہیں نا وہ بتا دی ہیں جیسا کہ آپ کوئی بھی دعائی کھائیں اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس دعائی قرآن سے یہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو یہ یہ ہو سکتا ہے وہ آپ پڑھ لیں تو دعائی نہ کھائیں وہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں نا اس میں بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ جیسے قرآن حکیم میں شاعروں کے بارے میں آئے کہ ہر وادی میں گھومتے ہیں پھر اللہ نے استثناء بھی بتائی کہ ہاں جو اللہ کا خوف رکھنے والے شاعر ہیں حسان بن ساوچ جیسے بھی شاعر ہے نا عموماً یہی دیکھا ہے کہ یہ جتنے حلوہ ہی کرنے والے لوگ ہیں نا یہ اللہ سے اس اطمال سے غافل ہوتے ہیں کہ اپنے زمینوں میں لگ رہے ہیں نمازوں کے ٹائم انہیں ان کے ضائع ہو رہے ہیں اللہ یہ کہ کسی کو خوف ہے خدا ہو تو وہ فجر سے پہلے اٹھے ہوں گے فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو زلت تو آئی ہوئی ہے نا اللہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو وہ تو نبیل اسلام نے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اپنے بات سب سے بڑا فتنہ تمہاری بیویاں عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اب اس کا مطلب نہیں شادی نہ آپ کریں مراد یہ کہ ہشیار رہنا اور اکثر ہم دیکھنا ہے کہ عورتوں اور اولاد کی نجائز خواہشات پوری کرنے کی خاطر لوگ جو ہے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عورتیں فارغ ہو گئی ہیں مراد یہ کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہیں ان کو آپ یعنی ایک خاص لیمٹ سے آگے نہ لے کے جائیں جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں میں کہوں کہ موبائل کا یوزی عرام ہے مراد یہ ہے کہ اس میں بے حیائی والا انصر جو غالب ہے اس کو اگر چھوڑا جائے تو اس سے بڑی نیکی نہیں ہے سر جس کو ہزاروں مولویوں کی تقریریں لائٹ بیٹھ کے سن کے اور ہزاروں تفسیر پڑھ کے توحید سمجھنا ہے اور وہ بابوں کو پکارتا رہے اس کو انجینئر صاحب کا ایک کلپ یوٹیوب پہ آ جائے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب اور وہ بزرگوں کو پکارنا چھوڑ دے تو اس کی تو سب سے بڑی نمت وہ موبائل فون ہی ہے تو پوزیٹیو چیز لیں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے انسان کے اندر سیکس اور شاہمت رکھ دی لیکن اس کو نکالنے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ ازدواجی تعلق بیویوں کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں ٹھیک ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ کٹیگوریکل ڈنائی نہیں ہوتا جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یعنی یہ چیزیں بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں جیسے دولت کے ساتھ فتنہ آتا ہے نبیل اسلام کی دعا کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رسک دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے اگر اس حدیث کو اسی سنس میں لیتے تو حضرت عمر عثمان عثمان غنینہ ہوتے جنہوں نے تبوک کے موقع پر ساتھ سو اونٹ دے دی ہیں وہ بھی رکھی سکی کھا رہے ہوتے ہیں مراد یہ ہے کہ ان کو اگر اللہ نے دولت دی تھی تو حوصلہ بھی دیا تھا دینے کا نبیل اسلام نے چونکہ پوری امت کے لیے ایڈیل بننا ہے اور آپ علیہ السلام فقر کی زندگی ایڈاپٹ کی کیونکہ زیادہ تر لوگ تو فقر کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے آپ نے رول مارڈل بننا تھا بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں آپ علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور مجھے کہا کرتے تھے یہ اوت پاڑ سونے کے برابر ہونا تین دن نہیں گزریں گے میں خرات کر دوں گا اور آپ کرتے تھے ایک ایک دن میں کتنی کتنی خرات کی ہے تو پھر اتنا حوصلہ بھی چاہیے پوری زندگی حضور نے زکاعت نہیں دی مال جوڑے ہی نہیں بہرنا آپ کے لیے مال جوڑنا کوئی ایشو تھا آپ کا سارا جو گھر کا خرچہ ہے بیت المال سے ہی آتا تھا نا آج بھی جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں سبسسٹنس لیول پہ ان کو بیت المال میں سے وظیفہ ملنا چاہیے ہم تو اس حق میں ہیں یہ جو میں کہتا ہوں نا دین کو انکم کا ذریعہ نہ بنائے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ بنگلے اور محلات اور کوٹیاں نہ بنا لیں چوپڑیاں نہ لیں دو دو نہیں دویں جانی مٹھے باہو کہ دنیا میں مل جا اور آخرت بھی اس طرح نہیں ہوگا پھر سبسسٹنس لیول کے اوپر جس طرح خلفہ راجدین کا وظیفہ اتنا ہی تھا کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے بس یہ نہیں ہے کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں امام مسجدوں کو جناب مسجد میں جیسے امام سائیکل پہ آتا ہے سر یہ ہر جگہ کی سٹوری ہے اسلام آباد میں تو ہر مسجد میں امام سائیکل پہ آتا ہے شاید اس سے پہلے بھی پیدل بھی آتا ہو سائیکل پہ آتا ہے سال ایک اندر موڑ سائیکل ہوتا ہے دو تین سال میں گاڑی ہوتی ہے اور پانچ سال کے بعد ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے سر وہ گاڑی جو ہے وہ پانی سے نہیں چلتی ہے پٹرول سے چلتی ہے تو وہ پٹرول بھی ڈالتا ہوگا بیچ میں اور جب آپ تنخواہ پوچھیں گے نہ ان کی تو بتائیں گے چودہ ہزار ہے کوئی بتائے گا بیس ہزار اسلام آباد میں کسی بھی خطیب کی تنخواہ تیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے امام مشدوں کی دس ہزار ہے سر تیس ہزار جس کی تنخواہ ہو وہ گاڑی بھی رکھے ڈرائیور بھی رکھے پھر لیونگ سٹینڈرڈ بھی اس کا کیا ہو پھر وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ سارا فضل تو آڑے نہیں ہے سر